جان بھائی وہ اسی غزل کا کہہ رہے ہیں کال اس گھر کی دیکھ بھال کرے بھائی غزل سنو شاہد یار جب روح کو معلوم ہوگا کہ میں کس پیکر نفیس میں ہوں تو کیا حال ہوا ہوگا جب تیری جان ہو گئی ہوگی جان حیران ہو گئی ہوگی جب تیری جان ہو گئی ہوگی اور جان حیران ہو گئی جب تیری جان ہو گئی ہوگی وہ جان حیران ہو گئی ہوگی شپتہ میری نگاہ کا بوجھ اس پر شپتہ میری نگاہ کا بوجھ اس پر وہ تو حلکان ہو گئی ہوگی 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 ہوگ یہ وہ تو وہ تو ہلکان ہو گئی ہوگی وہ تو کیا کہنے اس کے خاطر ہوا میں خار بہت اس کے خاطر ہوا میں خار بہت وہ میری آن ہو گئی ہوگی کیا کہنے اس کے خاطر ہوا میں خار بہت وہ میری آن ہو گئی کیا بات ہے جان بھائی وہ کے دشوار زندگی اپنی وہ کے دشوار زندگی اپنی دشوار زندگی اپنی کتنی آسان ہو گئی کیا بات ہے وہ کے دشوار زندگی اپنی کتنی آسان ہو گئی اب شہر سنو کو گئی بے گلا ہوں میں اب بہت دن سے بے گلا ہوں میں اب بہت دن سے وہ پریشان ہوں میں اب بہت دن سے بے گلا ہوں میں اب بہت دن سے وہ تو وہ پریشان ہو گئی وہ پریشان ہو گئی یہ فن خوب آتا جون بھائی ایک حویلی تھی دل محلے میں وہاں کیا غزل ہے جون بھائی کیا غزل ہے وہاں کیا کہنے کیا غزل ہے ایک حویلی تھی دل محلے میں ایک حویلی تھی دل محلے میں اب وہ ویران ہو گئی ایک حویلی تھی دل محلے میں دل محلے کیا لکھا جون بھائی اب وہ ویران ہو گئی کہ اس کے کوچے میں آئی تھی شیری 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 اس کی دربان ہو گئی ہو گئی اس کے کوچے میں ہائی تھی شہریں یہ اس کی دربان ہو گئی ہوگی اب میں تم یقین کرو تمہارے دانوں کے قدموں سروں کے قدموں دم نہیں ہے آخری ہزارا رہا ہوں کم سنی میں کم سنی میں بہت شریر تھی وہ کم سنی میں کم سنی میں بہت شریر تھی وہ اب تو شہدان ہو گئی ہوگی کیا بات ہے بات ہو گئی کیا کہنے کم سنی میں کیا شریر نکالا کم سنی میں اس سے پہلے یہ غضر صرف اس لئے میں بتاتا ہوں یہ جنہاں بہت شریر تھی وہ شاگر تھی اسے سنی وہ پہلے بھردہ پڑھ رہا ہوں تو کم سنی میں بہت شریر تھی وہ آپ تو شہدان ہو گئی اب میں تڑھا ایک گلی کی بات تھی